ڈیوی تھی وہ کل تین دن عید کے تھے وہ ختم ہو چکی ہے آج ہم پھر اسی روٹین میں آ رہے ہیں جو عید سے پہلے تھے آج دکانے پانچ بجے کو بند ہوں گے جتنے بھی دکانے ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں اس میں خرد و نوش کے جو دکانے ہیں میڈیکل سٹورز ہیں اس طریقے سے تندور دہی اور جو ہم نے جن کی پہلے اجازت دیئے وہ ٹونٹی فور سیون ہے وہ اس طریقے سے ہوں گے لیکن بقایات جو دکانے ہیں جو پلازاز ہیں جو بھی ہے وہ پانچ بجے کا جو ٹائم ہے جو اس سے پہلے تھا اس کے اوپر عمل درامہ دو ہے اس طریقے سے ہم نے جمعہ ہفتہ اور اتوار کا جو ٹائم دیا تھا سپیشل ائر ڈریسرز اور جو ہجام کے دکانے ہیں وہ بھی جمعہ ہفتہ اور اتوار یہ تین دن وہ کلے رہیں گے ان کا بھی ٹائم سیم پانچ بجے تک یہ جو کچھ ہم نے نرمیہ دیئے یہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا وہ ویجن ہے کہ جو اس وقت ہم دو جنگ لڑ رہے ہیں ایک کرونا وبا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں اپنی عوام کی تحفظ کے لیے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی معیشت اپنے غریب غریب کے غربت کے لکیر سے نیچے جو ہماری عوام میں وہ جو گزر رہے ہیں اس کا یہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس کرونا وبا جیسے آئی یہ پوری دنیا میں آپ لوگوں کے سامنے اس وبا میں اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمارے ملکہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب ہے جو غریب کا سوچ رہے ہیں جو متواسط طبقے کا درمیانی طبقہ جو ہمارا ہے اس کا سوچ رہے ہیں کاروبار کا سوچ رہے ہیں معیشت کا سوچ رہے ہیں اور اٹ اٹائم وہ کرونا کی وبا کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس میں بھی خود فرنٹ لائن پہ ہیں اور اس طرح سے ہمارے خیبر پختل خواہ میں ہمارے وزیرالہ محمود خان صاحب خود فرنٹ لائن پہ خود سارے چیزیں اجری کی انسٹرکشن پہ آج ہم بزاروں کو چیک کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے جو نرمیاں دی ہوئی ہے اس سو پیس پہ میں نے جو ابھی دیکھا ہے اس سو پیس پہ لوگ عمل درامت کر رہے ہیں ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اس وقت خود گراؤنڈ پہ موجود ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صوبے کے چیف سیکٹری صاحب جو کہ دن رات کام کر رہے تھے کرونا وابا جیسے شروع ہوئی ہے ان کو بھی کرونا وابا پازیٹیو کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے تمام جو کرنٹائن ہو چکے وہ اپنے تمام جو سرکاری ذمہ داریاں ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے وہ نبار ہیں تو اس میں ہم نے جیسے میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جانوں کی افاظت سے زیادہ ہم نے اپنی عوام کے افاظت کے لیے ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں ہم خود چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کا مقصد میں یہ ہے کہ اس کرونا وابا سے اپنی عوام کا تحفظ ہم نے کرنا ہے اور اس موقع پہ ہمیں کہی کہی سے یہ رپورٹیں ملی تھی منیسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز آئی تھی کہ جو چکن کے حوالے سے جو مرگیوں کی قیمتیں ہیں وہ اس موقع پہ بڑھائی گئی ہے جس کا اڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن خود ابھی مجھے انہوں نے بتایا اور ہم خود ابھی چیک بھی کر رہے ہیں اور چیک بھی کی ہیں دو چیزیں جس کے حوالے سے بڑی کرسٹل کلیر پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جو زخیراندوزی ہے اور منافع ہو رہی ہے اس کو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے ایسے موقع پہ جہاں پہ پوری قوم ایک ایسے حالت سے گزر رہی ہے حالات جنگ میں ہے اس میں اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں کے خلاف ہم آڈینیس لے کر آئے ہیں جو آڈینیس ہم لے کر آئے ہیں اس میں زخیراندوزوں کے خلاف جو ایکشن ہے وہ ہم نے ہماری ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کر رہی ہے اور وہ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ زیرو ٹارلنگ سے اس میں ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اگر اس وقت کسی نے مہنگئی خودساختہ اور زخیراندوزی کی کوشش کی میں اس موقع پر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو نرمیہ ہیں عید کے بعد دیفنیٹلی ابھی جب عید کی جو وہ ہے صورتحال ہے وہ اس کے اوپر نیشنل کوڈینیشن کمیٹی جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ذریعہ صدارت ہوگی اس میں جو بھی فیصلے ہوں گے ہمارے چیف منسٹر معمود خان صاحب اس میں اس دوران جو عید کے دوران جو حالات رہیں اس سامنے رکھیں گے اس پہ ہمارے ٹاس فورس بھی میٹنگ بھی ہوگی اور اس کے اوپر آگے ہم نے فیصلے کرنے ہم نے جو بھی نرمیہ کیے اپنی عوام کے لیے کر رہے ہیں اور دوسری طرف اگر کہیں پہ ہم سختی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے عوام کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے عوام کو تحفظ دے اس کرونا وبا کے حوالے سے اور اسی کی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ سختیہ کر رہے ہیں اگر ہم ایس اوپیس پہ عمل کریں گے جو گورنمنٹ نے بنائی ہوئے اگر ہم اختیار کریں گے اگر ہم ان چیزوں پہ عمل درامت کریں گے تو ساتھ ہماری معیشت ہمارے کاروبار ہمارے جو دہاری دار ہیں ہمارے جو غریب طبقہ ہے اس کا زندگی بھی روا دوا ہوگی اور دوسرا ہم کرونا کا مقابلہ بھی کر سکیں گے کرونا ایک حقیقت ایک وبا ہے پوری دنیا میں آپ کے سامنے اس میں اس کا واحد علاج جو ہے وہ اختیاط ہے اور سماجی دوری ہے اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے اور اس موقع پہ یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو انہوں نے امرجنسی کیش پروگرام جو ہمارا ہے احساس اس جیسا پروگرام ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا غریب عوام کو جس شفافیت سے وہ پیسے ملیں ابھی خیبر پختل خواہ کی حکومت وزیرالہ صاحب کا جو جو فیصلہ ہے جو سیکنڈ فیز میں ہم نے ابھی دینے وہ بھی جو پیسے وہ بھی دے رہے ہیں اس طرح سے ہم نے جو زکاة کے مد میں ہیں جو پہلے صوبے کے انتیس ہزار خاندان جو آئے تھے وہ ایڈنٹیفائی تھے اس کو بڑھایا گیا ایک لاکھ تک ایک لاکھ لوگوں تک فیملیز تک بارہ ہزار روپے وہ اس پیکج کے علاوہ ہے جو ملیں گے تو اس لیے ہمیں ایک ٹائم پہ دونوں کام کرنے اس موقع پہ اگین میں اپنی جو ہماری ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہے کیونکہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور دن رات چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو اور پھر جو ہمارے سپیشلی ہمارے ہیروز ہیں ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف طبیعی عملہ اور اس کے ساتھ ہمارے پولیس ہمارے ریسکیو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ جو اس وقت فرنٹ لائن پہ ہے اس کرونا وبا کے خلاف میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور اس جذبے کے ساتھ اور اس جو ہے اس سے ہم نے ایز ای قوم ایز ای نیشن اس کرونا وبا کو شکست دینا ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں ان کے ویجن کے مطابق ہمارے صوبے کے وزیرالہ محمود خان صاحب کی انسٹریکشن پہ ہم نے خود فرنٹ لائن پہ اور ہم خود اس وقت خود گران پہ ہیں چاہے وہ ہماری ڈسٹریک ایڈمنسٹریشن ہو چاہے وہ ہم ہو چاہے وہ ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہو ہم نے عوام کی افاظت کے ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بھی چلتے رہیں اور ساتھ یہ کہ وہ جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل درامت بھی کرے اور اس کا مین مقصد اپنے عوام کو اس کرونا وبا سے تحفظ ہے یہی ایک مقصد ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم نے شکست کہ جو عید سے پہلے اگین میں وہ بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں عید سے پہلے جو جو ٹائمنگ تھی جو دن تھے جو ہم نے تے کی ہوئے تھے عید کے درمیان جو ہم نے ریلیکس کیا وہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے عید کی وہ دن ختم ہو گئے تو اس لیے اب وہی روٹین پہ ہم جائیں گے جو عید سے پہلے تھا اس روٹین پہ جیسے ہم نے دکانوں کے لیے ان کے لیے پانچ بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس طریقے سے جو ضروری خورد و نوش کی چیزیں ہیں جس میں میڈیکل سٹورز ہیں جس میں گراسری شاپس ہیں جس میں دہی تندور اور دوسرے جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے لیے کلے ہوں گے اس میں جو ٹیک اوے ہے اور ہم جو آڈل جو وہ کرتے ہیں اس کے جی وہ جو جو بیکریز کے ہیں وہ اور اس طریقے سے بقایا جو ہجام کے دکانے وہ جمعہ ہفتہ اور اتوار جس طرح کا پہلے تھا تو اس پہ ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم نے فیصلے کرنے اگر عوام نے ساتھ دیا اور ایسو پیس پہ عمل کیا تو جو نرمیہ ہم نے کیا اس میں ہم مزید نرمیہ کریں گے لیکن اگر عوام ایسو پیس پہ عمل نہیں کرے گی تاوہ نہیں کرے گی تو پھر ہم نے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے اس کرونا وابا سے پھر سختیام نے کرنی ہوگی تو اس لیے اپیل ہے عوام سے کہ وہ جو حکومت کے وضاکرد ہے اس اپیس پہ عمل درامت کریں شکریہ